خواتین و حضرات مختلف جگہ خدمت کی لیکن تین چیزیں مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہیں ایک میرا چینج مینجمنٹ کا پروجیکٹ ورلڈ بینک سپانسرڈ آٹیجنل آف پاکستان کے لیے گلی گلی گئے شہر شہر گئے تاکہ پروجیکٹ کامے آگے دوسرا بہت بڑا پروجیکٹ خوشحالی بینک کے لیے اس کے بیچے یو ایس ایڈ تھا ٹرین کرنا تھا ایمپلائیز کو سیلز فورس مینجمنٹ میں اور مینجمنٹ ٹکنیک سکھانی تھی تیسرا زبردست پروجیکٹ جو ابھی آپ میرے بعد مبشر کو سنیں گے جو کہ میرے بھائی بھی ہیں میرے پارٹنٹ بھی ہیں تیسرا پروجیکٹ کے ساتھ کیا ایڈیڈاس پاکستان کے لیے تو ہم کہاں کہاں گئے ہم سیالکورٹ گئے ہم لاہور گئے اور ہم نے زبردست ٹریننگ نگوسیشن سکلز پر کی سو ہم آپ پاس آتے رہیں گے اور اس امید سے آتے رہیں گے کہ آپ آگے بڑھتے رہیں اور ہم آپ کے پیچھے چلتے رہیں اور آپ تو آگے بڑھاتے رہیں آخر میں صرف اتنا ہی اللہ آپ کو سلامت رکھے تاکہ آمت رکھے پاکستان زندہ با السلام علیکم جی میرا نام مبشر صادق ہے اور میں گزشتہ بائیس سال سے ٹریننگ ٹیچنگ کنسلٹنگ اور ریسرچ کے شعبے سے منسلک ہوں مجھے کہا گیا ہے کہ میں اپنا تعرف کراؤں اور اپنے کچھ پسندیدہ پروجیکٹس کا ذکر کروں ویسے تو ٹیچنگ کرنے والے کسی بھی شخص کو شاید اپنا سب سے محبوب مشکلہ ٹیچنگ لگتا ہے پر اگر میرے سٹارٹ پروجیکٹس کی بات کریں تو دو پروجیکٹس ہیں جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میں نے سوسائیٹی میں کچھ کانٹریبیوٹ کیا ہے اور شاید جب میں اپنی پروفیشنل لائف کو پیچھے مر کے دیکھتا ہوں تو یہ پروجیکٹس میں مجھے سب سے امپورٹنٹ لگتے ہیں پہلا آؤٹریچ سکولیشپ پروگرام جس میں ہم نے پاکستان بھر میں غریب کالجز کے سکولز کے بچوں کو آؤٹریچ کیا ان کی ٹریننگ کرائی ان کو اس قابل بنایا کہ وہ پاکستانی بہترین یونیورسٹریز میں داخلہ لے رہے اور دوسرا موبائل برث ریجسٹریشن جس میں ہم نے موبائل فون کی مدد سے بچوں کی برث ریجسٹریشن کو پوسیبل بنایا یہ میرے وہ دو پروجیکٹس ہیں جو میرے دل کے بہت ہی قریب ہیں باقی پہلے بھی آپ سے ملاقات رہی ہے آہندہ بھی آپ سے ملاقات رہے گی اور وقتاً فوقتاً ہم آپ سے اپنے پروجیکٹس کا اپنے کاموں کا اپنی پروفیشنل گروت کا اور اپنے ایکسپیرنسز کا ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ سے ٹریننگ روم میں ملاقات ہوگی موسیقین